ویڈیو کو پسند آئے تو لائک اور سبسکراب دونوں کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ڈبا دیجئے دال نہیں ہے روزگار نہیں ہے تیو بھئی تیہتر سال ہو گئے اس وقت میں جونئر کلاسس میں جب یہ حبیب جالب کا بیس روپئی ہے ماناٹان دادا لگاؤ اس وقت بیس روپئی ہے نہیں تھے لوگوں کے پاس ایک ماناٹے کے لیے آج ایک کلو نہیں آرہا اس میں اب بھی رو رہے ہیں یعنی یہ قوم رونے کے لیے پیدا ہوئی تھی بے روزگاری ہے بھوک ہے ننگ ہے جہالت ہے گربت ہے ساڑھے تین کروڑ بچا آپ کا ملک سے باہر اپنا پاورٹی لائن پہ ہے سکول سے باہر ہے کروڑوں بندہ پاورٹی لائن پہ ہے پاٹی پرسنٹ پتہ نہیں پاپولیشن آپ کی ابھی بائیس تیس کروڑ ہوگا یہ پتا ہے آپ نے پینتیس کروڑ جب ہونا ہے تو کیا ہوگا یہ آج میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا عمران کا مجھے نہیں پتا اس کا مطلب کیا تھا لیکن جو میں نے سرکھی دیکھی جنگ میں کہ یہ میں چین کا نظام لانا چاہ رہا ہوں میں نے کوئی پندرہ بیس دن پہ لی یہ اگزیکلی کنکلوٹ کیا تھا ایک کولم یہاں کہ ہم عجیب لوگ ہیں ہمیں نتائج تو چائنہ جیسے چاہیے نظام اپنا گلاد سرال گندہ غلیز جس میں ناانصاف ملتا ہے جس میں ناانصاف ممکن ہے ناحتساب ممکن ہے کھوکے کی طرح چابڑی کی طرح خانچے کی طرح مل کی طرح فانگری کی طرح کوئی شگر مل کی طرح پارٹی ہے یہ یہ غلاموں کا ایک گروہ ہوتا ہے چمچاگیروں کا تماشبینوں کا خوش آمدیوں کا یہ آگے ہوا اگلی نسل کے نام منتقل کر دیتے ہیں اس کو ڈیموکرسی کہتے ہوئے مجھے تو بیسی گھننا تھی مجھے ان لوگوں سے بھی گھننا تھی جو اس کو اکتہتر سال ہو گئے تمہارا بس اچھا جن لوگوں کو تم بلیم کر رہا ہے تم کسی جوگے ہوتے تم کسی قابل ہوتے تم کرپ نہ ہوتے بد کردار نہ ہوتے تم انکمپیٹنٹ نہ ہوتے یہ ہو سکتا تھا کبھی کبھی سنا کسی رسپیکٹیبل ملک کا میں رسپیکٹیبل کی شرط لگا رہا ہوں سنا کبھی اس نے آکے پاکستان میں چترال میں پہاڑی خرید لی ہو کبھی نہیں اس کردو میں اس نے کہا ہوگا یہ جھیل مجھے دے دو تو پھر تو فرانس میں جا کے وہ سین ریور سین کے یا گوزی ان کو کیا ہے کوئی شرم کوئی حیاء کوئی غیرت ہے نہیں اور میں بھیوے سائی ہوں یہیں رہے جا رہا ہوں یہیں بھونکے بھی جا رہا ہوں ان کو ووٹ بھی دے رہا ہوں ان میں سے کسی نہ کسی ایک کا جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے کوئی یاوے یاوے ہے کوئی جاوے جاوے ہے کوئی جندہ ہے لوگ مر گئے ہیں وہ جندہ ہے اس جاڑا شیر ہے وہ کیا شیر ہے بھئی توند سنبھالی نہیں جاتی شیر دیکھا کبھی وہ سرکس کا بھی ہو اس میں کوئی اس کی خچال ڈھال ہوتی ہے اتنی اتنی بڑی توندوں والے یہ شیر ہیں کوئی پتہ نہیں جب تک بہت سورت چاند رہے گا تو پلان کا نام رہے گا عجیب ایک ایک بت پرستوں کا سماج ہے بیسیکلی دیویاں ہیں دیوتا ہیں یہ کوئی پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہ کھان کھائیں ہیں بھائی یہ متولین ہیں یہ مریت کی قبریں ہیں مختلف یہ نو گزے پیر کی ہے وہ سات گزے پیر کی ہے وہ پانچ گزے پیر کی ہے اوپر بیٹھا ہے ایک جمہوری مجاور اب حسن عصار صاحب یہ سلپ آف ٹنگ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے مطلب کوئی بیان دیا اور اس کے بعد کہہ دیا کہ یہ تو زبان فسل گئی تھی اس دس سلپ آف ٹنگ یا سلپ آف مائنڈ ہے کہ ان کا مائنڈ ہی سلپ ہو گیا ہے اور یہ سریز اف ایونٹس ہوتی ہے ایک بندے نے کہا یعنی میاں نواز شریف صاحب نے کہا اور انہوں نے باقاعدہ اداروں کو ہیڈ آن دے لیا اس کے بعد مریم نواز کی تقاریر دیکھ لیں اس کے بعد کیپٹن ڈیٹائٹ سبدر کا واویلا دیکھ لیں اس کے بعد بلوجستان میں حسن نورانی صاحب کا آزاد بلوجستان کا نعرہ دیکھ لیں پھر سینیٹر عطاور رحمان صاحب کی سینیٹ کے اندر اداروں کے اوپر باقاعدہ دہشت گردی کے الزمات دیکھ لیں پھر آیا صادق صاحب کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا بیان دے دیا اور پھر انڈیا کا اس کے اوپر ریاکشن دیکھ لیں مطلب یہ سلپ آف ٹانگ ہے سلپ آف مائنڈ ہے یہ ہے کیا سر اچھا پہلی بات یہ ہے میں بڑی ٹیکنیکل بات اکڈیمک بات کرنے لگا آپ ایسا کرو اگلی بار آپ اپنے ویورز کو بتانا آپ ایسے کریں پنجابی نیورسٹی چلے جائیں دو تین جو اپلائیٹ سائکالوجی دپارٹمنٹ یا اور جہاں بھی کہیں اور گورنمنٹ کالوجی ہو مجھے نہیں پتا جی جی وہ ماہرین نفسیات سے پوچھیں آپ کہ سلپ آف ٹانگ ہوتی کیا ہے یہ چونکہ جاہل ہیں یہ نیم خاندہ سے انپرس سے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں سلپ آف ٹانگ کو ایک ماہر نفسیات اس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ بات وہی ہوتی ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا نا کرتے بھی نکل جائے من سے سلپ آف ٹانگ کا ماہرین نفسیات سے پوچھیں کہ سلپ آف ٹانگ کا مطلب کیا ہے یہ ہوتی کیا ہے ایک بات ہمارے ہن چونکہ سلپ آف ٹانگ بہت ہوتی ہے اور خاص طور پر آج کل تو موسم ہی سلپ آف ٹانگ کا ہے تو دو چار بندے ٹانگ دو سلپ آف ٹانگ کا فیشن ختم ہو جائے گا وہ نہ جاری جائے گا کچھ کرو اور میں جنوری آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک آدھ ہی اب ریسپی ہے سروائیول کی بات نکل گئی ہے ہاتھ سے میں کہہ رہا ہوں پاپولیشن ہوش ہے اس حکومت کو کبھی کسی کے موں سے سنا میں کہہ رہا ہوں تمہاری پرائمری ایڈیوکیشن اتنی کٹی آئے میں نے جس کا دل کرے آئے ایک چکر لگا کے دیکھو ذرا بات اوپر سے جھوٹ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے کس بات کی بھی ٹیلنٹ لوگ دنیا ساری گائے بھینس بکری سے دودھ لیتی ہے آپ کیمیکل سے دودھ لیتے ہو یہ ٹیلنٹ ہے وہ شاہ رگ میں وہ پریشر سے پانی ڈال کے بکرے کا وہ وزن بڑھا لیا اپنے گوشت چارٹر کے کمانے کی پائیو سٹار ہوتیلز پہ سو کال پائیو سٹار تو یہاں ہے ہی کوئی نہیں ان پہ چھاپے پڑتے ہیں تو گندگی کے ڈھیر ان کے کچن سے نکلتے ہیں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے امتحانی مراکز آپ کے انعلام ہوتے ہیں وہ کو سوچو ان کو آپس کی لڑائیوں سے چونچے چلانے سے پرسدنین کو پتہ ہی نہیں ملک کدھر جا رہا ہے ایک مزاق ہے نالا اکترین بچے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے یہ مستقبل کے میمار ہیں وہ سبحان اللہ جن کو اینٹ پکڑنی نہیں آتی وہ میمار ہیں تو ماشاءاللہ امارت کیسی ہوگی جیسے کراچی میں ڈہتی ہیں نا اس طرح کی امارتیں ہوگی پورا ملک کی ایسی امارت ہوگا آلڈی ہو چکا ہے اب بھی وقت ہے کوئی ہوش کرے ان کو نہیں پتا اصل مسائل کا اب ملکی لیڈرشپ دیکھو یار آپ جمیل فاروقی صاحب سر سوشی کرنے کو دل کرتا ہے بلاول کیا کہہ رہا ہے آلو اتنے روپے درجن ہو گئے ہیں میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا مجھے دیکھنے نہیں آتا بل لوگ مجھے دکھا دیتے ہیں کوئی اس طرح کی انٹریکسنگ چیز مہران ہی رہ گیا آلو اتنے روپے درجن ہو گئے ہیں انڈے اتنے روپے کلو ہو گئے ہیں دھنیا پتا نہیں پھر کتنے روپے تولہ ہو گیا ہوگا مجھے نہیں پتا تو سر ویسے بھی تو جمہوریت ہم بڑے آپ جیسے ساتھ زیادہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ جمہوریت تو اکثریت کی عامریت ہے اور اس کے ہم نتائج دیکھ رہے ہیں تو جب سلسلہ ایسا ہی ہے تو نظام بدلنا ہی ہے تو پھر وائی نوٹ پریزیڈنشل سیٹ اپ ان پاکستان نہیں سیٹ اپ دیکھیں بات سنیں جے اس میں بھائی میرے یہ نظام شزام جو ہے نا یہ سیکنڈری اکتے ہیں اسٹیٹ کی عامریت ہو جو ہے کیا کرتے ہو آپ اپنی آپ آزادی ایک خاص گروہ کے رحم و کرم پہ ڈال دیتے ہو گر بھی ڈال دیتے ہو اس کے پاس نظاموں نظوموں کا نہیں ایشیو نظام کوئی کر لاؤ مجھ سے نہیں پرواہ مجھ سے بھانکنے کی بھی اگر نا دس پندرہ سال کی میری تو عمر نہیں رہا گیا ایسی لیکن میں ویسے مثالاً بات کر رہا ہوں کہ مجھ سے وہ بھانکنے کی آزادی آپ لے لو یہ تین کروڑ بچہ سکول میں ڈال دوں اور سکول کی کوالٹی بڑھا دوں میں بھانکنے سے بات رہا ہوں میں کچھ اور کر رہا ہوں ختم ہوئی نظام ہوتے ہیں کیا آپ کسی بھی نظام کا حدف کیا ہوتا ہے حکومت کیا ہوتی ہے سٹیٹ کیوں ہے اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کیا ہونا چاہیے وہ ہے ویل فیر آف تی پی پل عوام کی پلا ہو بہبور وہ آپ تلوار کے زور پہ لے آؤ ووٹ کے زور پہ میرا کنسن نہیں ہے بھائی یہ تین کروڑ ساڑھے تین کروڑ وجہ چائنہ ہے نا میں نے چاٹنا ہے اس کے نظام کو اس کی جمہوریت کو میں نہیں کہہ کرنا ہے میں لانت بیشتا ہوں مجھے اس بات سے دلچسپی ہے کہ وہاں مجھے ان لوگوں سے بھی دلچسپی ہے مجھے انڈیا کی گروت دیکھ کے بھی اتنا ہی دکھ ہوتا ہے میں سچی بات آپ کو بتاؤں وہاں ڈکٹیٹرشپ اس سے بھی بہترین ہو جائے چاہتے ہیں میں نے کہا کرنا بھئی میں قرآن پڑھتا ہوں آپ گراند صاحب کوئی اگر گیتہ پڑھتا ہے یا کوئی اگر بائبل پڑھتا ہے تو وہ اپنا کرے اپنا کام کرو ختم کرو میں نے کہہ کرنا ہے یہ گندی غلیز ڈریل یہ گندی غلیز ایکسائز بوٹ کو اجزت دو تم کو ٹریلین ایر بنا دو ڈالرز میں لوگ بھوکے مریں بوٹ کو اجزت دو یہ کیا لوگ ہیں ہم پاگل ہیں کون ہیں بتپرسے لوگ ہیں ویل فیر اگر ہے کسی بھی شکل میں میں جہنم میں گئی بھئی ادھارے ادادی میں دس سال بعد پھر بات کر لیں گے جو کوئی بھی ہوں گے ان سے نیبر لیں گے دس منہ تریک پہ لے آو یہ تین ساڑھے تین کروڑ بچا جو باہر پھر ہے اس کو اچھے سکون میں ڈال دو مجھے نہیں چاہیے دوشو آج ازر ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے شرم آتی ہے تیہتر سال ہو گیا ہے روٹی 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 میں لگتا ہے بھوکوں کا کوئی یہ ملکس لیے بنایا تھا آپ نے کہ ماتم کرنا ہے روٹی کا تیہتر سال روٹی نہیں ہے چینی نہیں ہے آٹا نہیں ہے ڈال نہیں ہے سبڈی مہنگی ہوگی فلانا یہ اوقات ہے کب سے شروع ہے یوں پھان سے اس سے بھی پہلے سے پہلے تو چولو جی کو ایمی جو کو آفٹر ایفیکٹس تھے اس کے پارٹیشن کے چلو ابھی سیٹل ہو گیا ہے اس کے بعد سیٹل ہونے کے بعد کیا ہوا روٹی دور پٹے مو موسیقی